معاشر بہران سے لبنانی کرنسی کی قدر میں غیر معمولی کمی دیکھنی میں آئی ہے شہدیوں نے امریکی ڈالر کے حصول کے لیے ایکسچینج بیورو کے باہر لمبی لمبی کتاریں لگا لی قبری سائن دارے کے مطابق لبنانی پاؤنڈ کی قدر میں کمی کے بعد لبنان میں ڈالر گران قدر ہو گیا ہے غیر مستحقم کرنسی کی وجہ سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے بعض اشیاء کی قیمتوں میں تین گناہ اضافہ یا اس سے زیادہ ہو گیا ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد اس خوف سے چیزیں خریدنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ آندہ چند ہفتوں میں کچھ نہیں ملے گا 15 سالہ خانہ جنگی اسرائیل کے حملے اور جنوب اور بیروت پر قبضے کے دوران لبنانیوں نے پانی یا روٹی کے لیے کتاریں لگائی تھی لیکن اب وہ ڈالر کے حصول کے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لبنان میں کرنسی کا بہران قابو سے باہر ہو چکا ہے اور بلیک مارکیٹ میں نو ہزار لبنانی پاؤنڈ ایک ڈالر کے برابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ مقامی کرنسی جو سرکاری طور پر انیس سو ستانوے میں پندرہ سو امریکی ڈالر کے برابر تھی ایک سال سے بھی کم عرصے میں اپنی اسی فیصد سے زائد قدر کھو چکی ہے لبنانی پاؤنڈ میں یہ استحقام بنیادی طور پر ایک پانزی سکیم تھا جو بینکوں اور اشرافیہ کے لیے نفع بخش بنی جبکہ لبنانیوں کو بنیادی اشیاء سے ہی دور کر دیا گیا ہے دوران ایک کے بعد ایک دوسری حکومتیں نجی بینکوں سے بڑے پیمانے پر قرض لے کر عوامی قرضوں اور اندھن جیسی اہم درامدات کے لیے اداگی کرتی رہی حالیہ برسوں میں جب ترسیلات زر اور براہرات غیر ملک سماکاری ڈوبی تو لبنانی پاؤنڈ کی قدر بھی گر گئی